ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ایس ٹی گروپ میں نوکری لگوانے کے نام پر تیس لاکھ روپے ٹھاکے گئے وہیں ایس اچو نرمد سنگھ نے بتایا کہ سونی پت نوازی کرنٹ سنگھ نے بتایا کہ آروپیوں نے اس کے بیٹے کی نوکری لگوانے کا جھانسہ دے کر اس سے پیسے لیے تھے لیکن جب نوکری نہیں لگنے پر اس سے پیسے مانگے گئے تو آروپی اسے جان سے ماننے کی دھمکی دینے لگے فیلال پولیس نے دونوں آروپیوں کو کورٹ میں پیش کر چار دن کے پولیس ریمان پر لیا ہے اس میں کانسی مانکم بلینٹی سے گھوڑ کا رہنے والا ہے یہ کہتا ہے بھائی میرا کوئی جانکار تھا وہم پرکاس یہوں پر تیٹوئی کا رہنے والا ہے یہ کہتا ہے کہ میں نوکری لگوانے کی نام سے پیسے لے گیا تیس لاکھ کے آس پاس نوکری لگوانے جیسے سب انسپیکٹر ہے گروپ دی میں اس طائب کی نوکری لگوانے کی سمد میں پیسے لے گیا تو پولیس نے کل چان کو گھتا رکیا تھا جو آس پورٹ میں پیسے لکش ہے چار دن کا ریمان لے گا ہے جو اس سے گھنٹ ازر پوچھتا کی جاری ہے اس سمد میں انیویسٹیگیشن جاری ہے